اسلام علیکم ایبیون آج جو ہے نومبر کا لاز ڈے ہے اور ایک ڈبلو جی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا وہ پاکستان کے جو بلائی علاقوں میں جو ہے وہ کہیں پہ ہلکی کہیں پہ تھوڑی تیز بارش اور پانوں پہ جو ہے بھر بھر بھاری کو دے رہا ہے کل شام تک اور کل رات تک جو تھی یہ تلات تو تھی اور آج جو ہے جمرات کے دن جو ہے یہ اور بھی جو ہے بھر بھاری ہوگی ان علاقوں میں خاص طور پر اگر بات کریں پنجاب کے پونٹوشو سے اسلامباد بالائی پنجاب بالائی خیبر پختوں خان کے پی کے اور کشمیر میں جو ہے آج بھی جو ہے آندھی اور تیزہوں گرر چمک کے ساتھ جو ہے وہ بارش ہوگی اور پاڑ پر بھر بھاری کا بھی امکان ہے اور کچھ علاقوں میں یا چند مقامات پہ آپ لوگ زالہ باری بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ جو پنجاب کا جو زیادہ تر علاقہ میدانی علاقہ ہے اور سن کا جو بلائی علاقہ ہے وہاں پہ صبح کے آخات میں جو ہے سموک اور دھنچھائی رہنے کا امکان ہے گلگت کے پونٹوشو سے اگر میں آپ لوگوں کو گائٹ کروں گلگت میں میریموم ٹمپریچر جو ہیں وہ دھو سے چار ڈگری سنٹی گریٹ تک رہیں گے اس کے علاوہ جو ہے گلگت میں آج جو ہیں تیزہوں گرہ سمک کے ساتھ جو ہے وہ بارش اور پاڑوں پہ برباری بھی آج امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے آہ کے پی کے کی بات کروں تو کے پی کے میں جو ہے ویسے بھی جو ہے موسنگ کافی اچھا رہا ہے اور ڈبلو ڈی جہیں کیویت ایک آ رہے ہیں خاص طور پر جو بادل جو چھائے رہیں گے اور بارش کے جو امکان ہے اس میں جو علاقے شامل ہے چترہ دیر سواد کوئستان منسیرہ اپٹ آباد بالا کوٹ مردان نوشیرہ حریپور پشاور کوہارٹ کرم بننو اور وزیزستان ان علاقوں میں بھی جو ہے آندی اور تیزہوں گرہ سمک کے ساتھ جو ہے بارش اور پہاڑوں پر جو ہے وہ برباری کا امکان ہے اور بات کروں آپوں سے اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں بھی جو ہے آج تیزہوں گرہ سمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے اور چند مقامات پہ جو ہے ہیل شروم بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسلام آباد میں جو میریموم ٹیمپریچر آج رہیں گے وہ آٹھ سے دس ڈگری سینٹی گریٹ اس کے علاوہ جو ہے پنجاب کی اگر اوورال بات کروں تو پنجاب میں جو ٹیمپریچر ہے جو میریموم ٹیمپریچر نو سے گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بلائی علاقے ہیں جہاں پہ پنجاب کیے ہیں وہاں پہ جو ہے بارش کا امکان ہے جن جو علاقے شامل ہیں ان میں کے جو نام ہیں مری گلیات راولپنڈی اٹک چکوال جیلو منڈی باہدین گجراج گجرانوالہ وزیرستان سیالکورٹ ناریوال لاہور حافظ آباد سرگوٹا میاوالی فیصل آباد جنگ خوشحاب ٹوبر ٹیکسنگ اور کارا خصور یہ علاقے ہوں ہیں جہاں پہ آج بھی جو ہے آنڈی کے ساتھ گریٹ امہ کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہوگا اور چند مقامات پہ یہاں پہ بھی ہیل سٹرمپ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے صبح کے اخوات میں جو ہے ساہی وال گجرانوالہ لاہور فیصل آباد ٹوبر ٹیکسنگ اور جنگ آنے وال ملتان اور باورپول ڈہرہ غازی خان میں جو ہے دھن اور سموک چھائے رہنے کا امکان موجود ہے آہ بلوچستان کے پونٹ افیوز سے آپ لوگ بڑا ڈسکرس کرتے ہیں کہ کوئی تفصیل سے ریپورٹ دیں تو بلوچستان میں جو مینیموم ٹمپریچر ہیں آٹھ سے دس اور بلوچستان کی اکرم میں گائیڈ کروں آپ لوگ کو اسپیشلی کوئٹا میں تو آنے والے دنوں میں ٹمپریچر اور بھی فال ہوں گے کوئٹا میں فیلحال ابھی کوئی میجر ڈبلو ٹی فیلحال ابھی نہیں آ رہا ایک ڈبلو ٹی جو ہے وہ دیسیمبر میں آئے گا یعنی کہ تین دیسیمبر کو تو اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بعد میں شیئر کرتوں گا کہ وہ آیا کوئٹا میں بارش کی سب تک دے سکتا ہے اور جہاں تک کوئٹا کے آج کے موسم کی اپ ڈیٹ ہے تو کلیر ہوگا ویسے تو وید اور بلوچستان میں لیکن جو موسم جو ہے شمالی ازلا ہے وہاں پہ جو ہے سردی رہے گی آج شمال کی طرف جو علاقے ہیں نا کوئٹا کے وہاں پہ آج سردی زیادہ رہے گی آہ جہاں تک بات کروں سن کی تو سن میں میں نے جو ہے آپ لوگ کے لیے اوپر ہی لکھ دیا ہے کیونکہ سن میں کوئی بارش کا امکان تو ہے نہیں اور اور سن میں اسپیشلی کراچی میں تو مجھے بھی جیسے میں آپ لوگوں پہلے بھی کہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا لیکن جو جاکا بوا سکر لڑکانا دادو گھوٹکی ہے یہاں پہ جو ہے صبح کے آخات میں آپ لوگوں کو دھن ملے گی اس کے علاوہ جو مینیمم ٹیمپریچر ہیں سن کے پونٹ افیو سے دس سے بارہ کراچی میں جو اب جو مینیمم ٹیمپریچر جو میکمہ مصومیات نے گائٹ کیے ہیں اس میں تیرہ سے پنہ ڈگریز سینٹریریٹ تک جا سکتا ہے اور ویسے کراچی میں میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے نا کہ کافی حد تک پہتر جائے کلیر ہوگا خوشک ہوگا اور بارش کا امکان نہیں ہے تو کراچی میں جو فیلحال آمائیں جو چل لی ہیں وہ ایسٹرلی اور ناٹ ایسٹرلی ون چل لی ہیں یعنی کہ شمال شمال مشرق کی طرف سے آمائیں چل لی ہیں اب بھی جو ہے خوشک ہوگا جو ہے وہ کراچی میں اب بھی فیلحال آنی رہی کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ویتر جو ہے ہیمٹ ہے لیکن اب جو ہے کراچی میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے یعنی کہ جیسے ہی وہ باطل ہٹیں گے بالائی علاقوں سے باری علاقوں سے جو برباری ختم ہوئی ہے آہ یعنی کہ آج تک ہوگی اور پھر یہ جو ہے وہ کل حد کسی حد تک جو ہے وہ انڈیا کی طرف فورڈ کر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے کراچی میں آج جو رات سے جو ہے آپ موسم جو ہے وہ تھنڈا دیکھیں گے اور دن کے ٹیمپریچر بھی ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو جب دن کے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوں گے تو سردی آپ لوگ کو زیادہ فیل ہوگی پھر اور یہ بلوچس آہ کراچی میں جو ہے دسمبر کے سیزن میں اسی طرح کا موسم جو ہے گریجولی اب انکریز بھی کرے گا اور کراچی میں سسٹم اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی سسٹم آئے گا تو فی الحال مجھے اس کے چانسس نہیں لگ رہے کیونکہ جو لانگ رینج فورکاس میں نے بھی چیک آؤٹ کی ہے آہ کہنا یہ ہے آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کرنا یہ ہے کہ بھائی کوئی ویدر سسٹم آتا مجھے اپ روز نظر آ رہا ہے فی الحال ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن خیفٹین ڈیسمبر کے بعد یاد رکھئے گا کہ کوئی نہ کوئی اکر سسٹم ضرور آئے گا اور ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا کیونکہ ایم جیو میں نے پہلے بھی کہا ایم جیو کی جو فی ای کے اوپر پوزیشن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ تھی آج کے پونٹ آف یو سے ویزر اپڈیٹ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کیونکہ بہت سلولی آج بولا ہوں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیچے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ